ہائی مائی نیم ہے زرفان امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے جو ٹائٹل ہے اسے پڑھ لیا کہ موٹیویشن لیٹر کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈنس اور ڈسکشن کریں گے ہم میں نے جو لاسٹ دو ویڈیوز بنائی تھی فنلینڈ کے پونٹ ای فیو سے سکولرشپ گائیڈ میں اس میں لوگوں نے اتنا زیادہ یہ کوئیسٹن پوچھا میرے سے کہ اپنا جو پرسنل میرا لیٹر تھا جیسا کہ میں نے بولا بھی تھا اس ویڈیو میں کہ میں شیئر کر دوں گا اگر کوئی مانگے گا تو آر نو بہت زیادہ کومنٹس آئے مجھے کہ شیئر کیا جائے اور میں نے بہت ساری لوگوں کو یہ لکھا کہ اپنا ایمیل ایڈرس شیئر کر دیں تاکہ میں اس پہ سینڈ کر دیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ کومنٹس میں allow نہیں کرتا یوٹیوب کہ ایمیل ایڈرس لکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس ویڈیو کے انڈ پہ ایک لنک دیتا ہوں ڈسکرپشن میں اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا موٹیویشن لیٹر کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ کومپلیکس اس کو میں نہیں کروں گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ deciding factor ہے آپ کے admission کے لئے وہ ایسے اگر تو آپ اپلائے کر رہے ہیں کہ ایسی یونیورسٹی میں جو پرائیوٹ یونیورسٹی ہے جہاں پہ فیس ہوتی ہے ان کو اتنا غرض نہیں ہے آپ نے موٹیویشن لیٹر میں کیا لکھا ہوئے کیونکہ ان کا جو مین فوکس ہے وہ ہے فیس پہ لیکن اگر آپ کا ایم ہے کہ آپ نے سکولرشپ اچیف کرنی ہے چاہے وہ ایراسماس مونٹس ہے چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی کی سکولرشپ ہے then this letter is a deciding factor تو بہت زیادہ complex نہیں کروں گا میں چند چیزیں بتاؤں گا جس کو آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھے اس کو لکھئے گا سب سے پہلے take your time آپ نے اپنے آپ کو express کرنا ہے اس letter میں جو reader ہے وہ آپ کو نہیں جانتا آپ نے اپنی personality اپنا جو character ہے وہ لکھنا ہے motivation letter میں however آپ بہت ساری چیزیں اپنی cv میں بتا دیتے ہیں لیکن ان چیزوں کو آپ نے اپنی life میں کس طرح achieve کیا آپ کا correlation previous degree کا آپ کی intended degree کے ساتھ وہ کیسے بنتا ہے آپ نے اپنے academics میں کوئی بھی curricular activity کی ہو کسی بھی قسم کا competition ہے کوئی آپ نے debate میں participate کیا یا positionally کچھ بھی you need to write it in your letter ہوتا یہ ہے کہ جب read گرے letter اس کو boringز آنا لگے کہ یہ میں کیا پڑھا ہوں you need to write in such a way کہ وہ interest پیدا کرے پڑھنے والے کے ذہن میں تو جب وہ پڑھنے والے کے ذہن میں interest پیدا کرے گا اس کو تھوڑا سا click کرے گا کہ یہ بندے نے interesting سی جو ہے وہ structure writing کا وہ اس کو تھوڑا سا interest پیدا کرے گا کہ میں اس کو پڑھوں مزید so جب میرا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ try to write your things in a storytelling way کہ آپ کا intention intend for the particular program کیسے بنا and why you deserve a scholarship ٹھیک ہے جی تو ان چیزوں کا آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے اپنا letter میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی drive کے تھوڑ جو link میں اس میں دے دوں تو آپ اس کو پڑھ لی جیے گا لیکن add and make request کروں گا کہ آپ جو google templates آپ دیکھیں گے بہت سارے تو آپ کو مل جائیں گے motivation letters جتنے ہو سکے ان کو پڑھیں but do not copy کیونکہ وہ ان کی story جنہوں نے لکھا ہے جو میں بھی share کروں گا وہ میری story چھوٹی سی تو آپ پڑھیں ضرور لیکن copy نہ کریں so be original be genuine be honest and yeah good luck ہم ملیں گے پھر کسی دن ایک نئے topic کے ساتھ till then اپنے خیال رکھیگا peace out